جس ٹورٹس آج کے لیکچر پر جو ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ ہے پسٹیرٹ ہیرو پسٹیرٹ ہیرو یہ ایک ہیروز میں سے ہیرو ہے ہیروز ہوتے کیا ہے ہم یہاں سے سٹارٹ کریں گے ہیروز یہ ہے سر ونسٹن ایس چرچل اپنے اس میں تھوڑی سی ایکسپلینیشن کرتے ہیں اپنے ہی تھوڑی سی کہانی کہلے اس کو ہم جو سٹوری کہہ سکتے ہیں یا اپنا پاسٹ یا ماضی بتاتے تھوڑا سا نا اس میں تو یہ پریٹش کے رہنے والے ہیں اور یہ ایکسپلینیشن کے وزیراعظم بھی رہ چکے ہیں وہاں پر برطانیہ میں اچھا اس میں ہوتا یہ ہے کہ یہ جب بارہ سال کی عمر میں تھے تو ہیرو پبلک سکول انہوں نے ایڈمیشن لینا تھا اب ہیرو پبلک سکول وہاں پر مشہور سکولوں میں سے فیموس سکول تھا تو وہاں پر ان کو جو تھا ایک انٹری جس دیا گیا اب انٹری جس دیا گیا تو انہیں اٹمپٹ کرنا تھا انہیں جو تھا کہ ہسٹری میں زیادہ مذہب ان کو نولیس تھا اس کے علاوہ ایسے میں رائٹنگ میں تھا اور اس کے علاوہ پویٹری بگاڑے میں ان کو بہت زیادہ انٹرسٹ تھا تو ہوتا گیا جو ایکزیم آتا ہے ایکزیم میں لیٹنگ اور میت کے بارے میں پوچھا جاتا ہے جو کہ ان کو بالکل نہیں آتا ہے وہ اپنا ایکسپلینس یہ بیان کرتے ہیں اس میں کہ جسکول والے ہیں یا جہاں پہ ہم ٹیس دینے جاتے ہیں وہ وہ چیس ٹورنٹ سے پوچھتے ہیں جو کہ انہیں نہیں آتی تو اس لئے باقی اس لوگ سے بھی پرپیئر ہو کے جانا چاہیے اچھا نیکس اس میں ہوتا گیا ہے کہ وہ پیپر آتا ہے ان کے سامنے تو ظاہر سی باتوں نے آتا تو کچھ بھی نہیں نہ میت کا نہ لیٹنگ کا تو وہ کرتے گیا ہے کہ ون لکھ دیتے ہیں اور اس طرح پرکٹ آگے اور کچھ دھبے بھی گیا ہے وہاں پہ ان کے آ جاتے ہیں تو باقی خالی پیپر ہوتا ہے ویسے کہ جو پیج ہے وہ پکڑا دیتے ہیں اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ پیج جو ہے ٹیسٹ ہے جو انٹی ٹیسٹ ہے وہ ہیڈ ماسٹر جو ہے مسٹر ویلڈن وہ چیک کرتے ہیں اب وہ جس طرح کی پرشنالٹی رکھتے ہیں یا جو ان کا انٹرسٹ تھا سٹوڑنٹس میں دیکھتے تھے لیکن جو بھی اس پیپر کے ٹیسٹ کے باوجود انہوں نے کیا کیا کہ انہیں پاس کر دیا اس ٹیسٹ پر تو نیکسٹ اس پہ انہیں جو اڈمیشن تو مل جاتا ہے لیکن اڈمیشن نالائک سٹوڑنٹس میں سے شامل کیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ فورڈ ڈویلین کے ایک ثرڈ سیکشن ہوتا ہے وہاں پہ ان کو نا اڈمیشن دیا جاتا تو وہاں پہ ان کو جس طو جس انگلیش ہی پڑھا ہی جاتی ہے انگلیش لینگویج حالانکہ بریٹس جو ہے وہاں پہ نیشنل جو ہے ان کی زبان ویسے بھی انگلیش ہی ہے تو انہیں لیکسٹوڑنٹس کو کہتے ہیں کہ انگلیش پڑھا ہی جاتی تھی اس کے برقس جو لیکسٹوڑنٹس سے ان کو لیٹن اور گریب پڑھاتے تھے تو ان کا جو نام تھا سر ونسٹر نیس چورچل اس پینسر سے بنتا تھا تو وہ کہتے ہیں لسٹ ہوتی ان کا سنام تھا تو ان کا سنام تھا تو لسٹ پہ آئے اور ان کے بادشاہ دیکھ دو ہو گئے وہ بھی بعد میں چلے گئے اور ان کا سب سے لسٹ نام تھا تو اس لئے میں بھی ہو سکتا ہے سیکشن میں انہیں ایڈمیشن ملا تو وہ کہتے ہیں کہ انہیں تین سال جو ہے وہاں پہ انگلیش ہی پڑھنے پڑی تو انگلیش کے جو ٹیچر تھے ان کے بہت اچھے تھے وہاں پہ سمرویل ہوتے تھے سمرویل مارکل کے ساتھ مطلب کہ پڑھاتے تھے گرامیٹیکل ہی بہت انہیں سٹرونگ یا گراسپ انہیں گریپ تو گرامیٹیکل ہی انہیں کافی سٹرونگ ہو گئے تو جو سرونسٹن چرچل تھے وہ بھی کافی اس لینگویج میں بھوڑھ ہنسل کر لیا انہیں تو اس کے بعد جو لائک سٹرونسنوں کو لائٹن اور گریگ پڑھائی جاتی تھی اس میں اپنا یہ پریکٹیکل لائک میں جو سٹرونسن میں یہ کہتے ہیں کہ جو سٹرونس انگلیش ہر ایک سٹرونس کو سیکھنی چاہیے انہیں یہ بینیفیٹ ہوا کہ انہیں انگلیش لینگویج کافی ہاتھ تک بہت سٹرونگ ان کے گریپ ہو گئے تو پرائی مینیسٹر وزیر آدم بان چکے لیکن اس کے برعکس جو تھے لائک سٹرونس پریکٹیکلی لائک میں انہیں کوئی اتنا مطلب کہ فائدہ نہیں ہوگا تو اس لیے اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جو انگلیش لینگویج وہ ہر سکول کو اور ہر سٹرونس کو پڑھانی جاہیے تاکہ پریکٹیکل لائک میں ان کو اس کا بھی بینیفیٹ بینجائیں ٹھیک ہے باقی سینینم اور انڈینم اس میں آتے ہیں کچھ ایم سی کیوز میں وہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں سب سینینم ہی ہم نے پڑھایا ہے تھوڑا مکمل طور پر جوین پڑھا لیکن ملوان نکوت ملوان نکوت